وزیراعظم شاہد قاقان عباسی ڈیرہ بگٹی میں کیچرکنال منصوبے کا افتتاہ کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا منصوبہ ہے کہ فی اکڑ ہر اکڑ پر مفاقی حکومت گیارہ لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے یہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں ہے اسی ارب روپے اس پر خرچ ہوئے دو ہزار دو میں شروع ہوا لیکن توجہ نہ دی گئی عمریت کا ایک لمبا دور بھی گزر گیا پیپلز پارٹی حکومت آئی وہ پانچ سال بھی گزر گئے لیکن کسی نے پیسے نہ دیئے کہ یہ منصوبہ مکمل ہو سکے منصوبے کو آگے بڑھایا پیسے دیئے محمد نواز شریف نے اور آج الحمدللہ منصوبہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ بیرہ بغتی کے عوام کی تقدیر یہ منصوبہ انشاءاللہ بدلے گا بلوچستان کا اور خاص طور پر میرا بغتی اور سوئی کے عوام کا کرزہ ہے پاکستان کے عوام پر آپ کی گیس پورے پاکستان میں استعمال کی پورے پاکستان میں ترقی کی بہت سی حکومتیں آئیں لیکن انہوں نے صرف باتیں کی آپ سے ووٹ حاصل کیا اور باتیں کی الحمدللہ یہ پاکستان مصبی نوم کی حکومت ہے جو باتیں نہیں کرتی کام کرتی ہے عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے آج بلوچستان کا مستقبل بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے یہ منصوبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سوبوں کے درمیان ایک محبت کا منصوبہ ہے ٹین سو کلومیٹر کنال جو ہے وہ پنجاب سے گزرتی ہے لیکن پانی بلوچستان کے لیے آتا ہے سرفراز بگتی صاحب نے آپ کے پینے کے پانی کی بات کی تو میری ذریعالہ سے بھی بات ہوئی ہے انشاءاللہ پینے کا پانی دیرہ بگتی کے لیے سوئی کے لیے اور گیس جو ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ انشاءاللہ حل ہوگا یہ وہ بلیادی چیزیں ہیں جو آپ کو ملنی چاہیے تھیں ہم نے اس سے پہلے بھی کوشش کی کچھ بہتری ہوئی لیکن انشاءاللہ پانی اور گیس کے مسئلے کو مستقل طور پر انشاءاللہ حل کیا جائے گا یہ آپ پر احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ماضی کی کوتائیاں تھیں ان کو دور کریں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ پاکستان کے عوام نے آپ کا قرض جو ادا کرنا ہے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں اس کو پیشنگو ہی نہیں کہوں گا مجھے یہ کہتے ہوئے پورا یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ بلوچستان جو ہے یہ پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہوگا یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے حقائق آپ کے سامنے ہیں اور میں نے ڈاکٹر مالک صاحب کی کہا تھا صلو اللہ زہری صاحب کو بھی کہا ہے آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ووٹ کے فیصلے صحیح کیے تو اس کے سورات آپ کو ملیں گے اور یہ لمبی بات رہی ہے یہ چند سالوں کی بات ہے کہ بلوچستان کے مسائل دوسرے صوبوں سے زیادہ ہوا کریں گے یہ فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ آپ کی لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہیں یہ فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں مسلم لیگ نون میں نے پہلے کہا کام کرتی ہے باتیں ذرا کم کرتی ہے دوسرے لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں کام بہت کم کرتے ہیں آج صرف پانی کے جو منصوبے ہیں بلوچستان کے اندر اور اس پر ہماری ابھی ایک میٹنگ ہونی ہے ہم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے یہ دو سو ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے انشاءاللہ بلوچستان میں پانی کے امپلیمنٹ کیے جائیں گے اسی طرح پچیس ارب روپےہ جو ہے یہ بجلی کے منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا یہ میں ان منصوبوں کی بات کر رہا ہوں جو کاغذوں پر نہیں ہیں جو بوکے پر انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے جو سڑکوں کے منصوبے ہیں مجھے ابھی اصل اکبال صاحب میں بتایا یہ اس کے ذمہ بار ہیں چار سو پچپن ارب روپے کے سڑکوں کے منصوبے بلوچستان میں انشاءاللہ بنائے جائیں گے اور ان میں سے بہت سے بن رہے ہیں یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں بہت سے منصوبے بن رہے ہیں گیس کے معاملات تھے آج آپ کے ہر ذہلی ہیڈکوارٹر میں پندرہ ارب روپے کی لاغت سے ہر ذہلی ہیڈکوارٹر کو بلوچستان میں گیس دی جائی گی یہ کام ہو کے پر شروع ہو چکا ہے تعلیم کی اگر بات ہے تو مجھے اصل اکبال صاحب نے بتایا کہ اکیس یونیورسٹیاں اکیس یونیورسٹیاں بلوچستان میں انشاءاللہ فقاقی حکومت کی مدد سے یا بنائی جا چکی ہیں یا بن رہی ہیں یہ فائدہ بھی بلوچستان کے عوام کو ملے گا گوادر آپ اسے بہتر جانتے ہیں گوادر ایک وہ ذریعہ ہے جس سے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا امیر دراز ہے ان سے درخواست ہے کہ یہ جو جس گمرائی کا شکار ہے اس سے ہٹ جائیں اور آ کر اپنے صوبے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں اپنے عوام کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں ملک کی طرف اگر آپ دیکھیں ان چار سالوں میں محمد نواز شریف نے ایک موٹر وے کا جال بچایا ملک کی تاریخ میں جو ستر سال میں بجلی کے منصوبے لگے تھے اس سے زیادہ بجلی کے منصوبے اس عرصے میں لگائے گئے اس کے اثرات آپ تک پہنچیں گے گیس کے پراجیکٹ جو تغطل کے شکارتیں بنے نہیں تھے گیس کے منصوبے بنائے گئے آج الحمدللہ گیس کے صورتحال ملک میں بہت بہتر ہے یونیورسٹیوں کے معاملات کو تیہ کیا گیا پورے ملک کے اندر یونیورسٹیوں میں اضافہ کیا گیا ہماری سب سے جو قیمتی ہماری ریسورس ہے وہ پانی ہے اس کو اشروں نظر انداز کیا گیا آج الحمدللہ باشا ڈہم کا منصوبہ زیر تعمیر ہے یہ وہ منصوبہ ہے جو پورے پاکستان کو پانی دے گا اس سے پہلے بھی حکومتیں یہ کام کر سکتی تھی مگر نہیں کیا اسی طرح مومن ڈہم کا منصوبہ ہے یہ خیبر بختون خواہ کی تقدیر انشاءاللہ بدلے گا اس کے سمراد پورے پاکستان تک جائیں گے کورم ٹنگی ڈہم آپ کے سامنے ہے اور سب سے بڑا جو قدم اٹھایا گیا کہ پانی کے لیے ایک ایلیدہ مزارت قائم کی گئی ہے کہ ملک کے پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج ملک میں ایک ایلیدہ مزارت ہے جو خاص طور پر بلوجستان پانی کے پانی کے منصوبوں کو حل کریں گی میں اسی طرح بہت سے منصوبیں آپ یقین کریں کہ اگر ان کی میں لسٹ آپ کے سامنے پڑھوں تو بہت وقت درکار ہے داسل کا منصوبہ ہے تربیلہ فور کا منصوبہ ہے تربیلہ فائیو کا منصوبہ ہے یہ وہ منصوبے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلیں گے میں اس بات کا ضرور اعلان کرنا چاہتا ہوں دونکی دوستین دونکی صاحب نے بھی کہا تھا کہ پیر کو اور لوٹی کے لیے پانی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے گا اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر دو کمپنیاں آپ کے علاقے میں کام کرتی ہیں پی پی ایل یہ بھی حکومت کی کمپنی ہے او جی ڈی سی یہ بھی حکومت کی کمپنی ہے تو او جی ڈی سی پی پی ایل آپ کے سامنے کام کر رہی ہے دیگر بھی منصوبے جو پانی یا گیس کے منصوبے ہیں یا تعلیم کی حوالے سے آپ کے منصوبے ہیں انشاءاللہ اور پی پی ایل کام کرتی رہی گی او جی ڈی سی کی طرف سے ایک پچاس بیڈ کا اسپطال دیرہ بگتی میں دس کروڑ ربے کی لاغت سے اس کو قائم کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف کالجز میں ساٹھ اس علاقے کی طلبہ کے لیے ہر سال ایک کروڑ ربے کی رقم دی جائے گی سکالرشپ کے طور پر چار کروڑ ربے کی لاغت سے انٹرمیڈیٹ کالجز کو بگنی کا درجہ دیا جائے گا وہاں پر ہوسٹل بنائے جائے گا اور عامد و رف کی سہولیات وہاں پر مہیا کی جائیں گے اور اسی طرح گیارہ کروڑ ربے کی لاغت سے ایک ریسکیو سینٹر قائم کیا جائے گا جو علاقے میں آدھسات اور دیگر معاملات کو مریضوں کے لیے وہ سہولیات مہیا کرے گا اور اس سے اس علاقے کی بہتری ہوگی تو میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج ملک کی حالات آپ کے سامنے ہیں سبرین کورٹ نے اٹھائی جولائی کو ایک فیصلہ کیا ہمیں اس فیصلے سے اتفاق تو نہیں لیکن اس کا اعترام ہم ضرور کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ منٹوں کے اندر جزرعظم نے حکومت چھوڑ دی فیصلے کو امپلیمنٹ کیا گیا اور چار دن میں حکومت واپس آئی کوئی ملک میں انتشار نہیں ہوا یہی جمہوریت کی فتح ہے یہی پاکستان کی عوام کی فتح ہے اور یہ آپ کی فتح ہے کیونکہ جب بھی ملک میں انتشار ہوتا ہے سب سے پہلا نشانہ ترقی ہوتی ہے ملکی ترقی رک جاتی ہے یہ منصوبے رک جاتے ہیں اس لیے ایک فیصلہ آپ کے سامنے پھر اگلے سال آنا ہے جون کے بعد جب یہ قوت اپنی ترم پوری کرے گی وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا آپ ملک یا اپنی ترقی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں تمام جماعتوں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے پاکستان مصبی نون میں پھر کہوں گا وہ وائد جماعت ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچا پاکستان کے مسائل کو حل کیا علاقے کو ترقی دی اور پاکستان کو آگے بڑھایا یہ فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس کی اثرات بھی آپ تک پہنچتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح دیرہ بگتی بھی آئندہ الیکشن میں پاکستان مصبی نون کا انشاءاللہ گھر ثابت ہوگا میں آخر میں ایک دفعہ پھر مزیریانہ صاحب کا سرفاز بگتی صاحب کا آپ سب حضرات کا مشکور ہوں آپ کی محبت کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے علاقے کے مسائل کو بھی حل کیا جائے گا سوبے کے مسائل کو بھی حل کیا جائے گا اور سب سے بڑھ کر ہم نے پاکستان کو تعمیر ترقی جس راستے پر ڈالا ہے جمہوریت کو فروغ دیا ہے اس راستے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے بہت شکریہ وزیراعظم شاہد خاہان عباسی دیرہ بکٹی میں تقریب سے خطاب کرے تھے ایک اچھی کنال کا منصوبہ جس کا انہوں نے افتتا کیا ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے لوگ کو بہت فائدہ ہوگا